دوستو بہت ہی افسوسناک خبر سمی ابراہیم نے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی کے حافظ حمد اللہ پر ہونے والا حملہ ان کی مسجد میں لڑکے کے ساتھ زیادتی کا نتیجہ ہے جامعہ مسجد قاسمی حنیفہ کے نام سے واقعہ ہے یہ مولانا فضلو اور حافظ حمد اللہ کا دیرہ اسمعیل خان میں واقعہ سب سے بڑا مدرسہ ہے اس حوالے سے مولانا تاریخ جمیل نے بھی بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے اور شریع عدالت پورے ملک میں قائم کی جائیں اور سب سے پہلے سزا مونا کو دی جائیں جس نے مدرسے کے معصوم لڑکے کے ساتھ زیادتی کی ہے اس شیطان صرف حافظ کو منار پاکستان سے نیچے گرا دینا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ حافظ صاحب نے یہ فیل اپنے پوش و حواس میں دنستہ طور پہ کیا ہے انہیں گریفتار کر کے شریع طور پر سزا دی جائے مولانا تاریخ جمیل امران خان کی گریفتاری کے بعد کئی بار پہلے بھی ملک میں شریع نظام نافذ کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں اور یہ جو آپ امران خان کو دہشتگرد بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ پوری دنیا میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے وہ دہشتگرد ہے وہ ٹی ٹی پی ہے وہ طالبان ہے یہ کیا میں سے انہوں نے دوبارہ پرزور انداز میں کہا کہ ملک میں شریع نظام نافذ کر کے سب سے پہلی سزا اس شیطانی حافظ کو دی جائے دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں